ہونا کچھ اور ہی تھا اور الٹو تمشہ نے اپنے ڈپلومیٹک طریقے سے اس سمسیہ سے منگولوں کی سمسیہ سے بھارت کو نجات دلائی بارہ سو ستائیس میں چنگیز خان کی مرتی ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بارہ سو چھے میں جب وہ گدی میں آیا ستائیس اکیس ورش تک وہ لگاتار ید کرتے رہا ید ید اور لگاتار ید اس کا کارنٹ تھا کہ اس ٹیپی کشیتر کی جو ید کوشل کو بدلنا ید شیلی میں پرورتن و سدھار اس کی اس نے جو پرباہ و شیلی نیتی تیار کی اس لیے وہ ستت روپ سے ید کر سکا اس کی اگر ہم نیتیوں کی بات کریں پالیسیز کی بات کریں تو اس میں پہلی نیتی ہے کہ اس ٹیپی پردیش کو بھاگولک دشت سے گھر سواری کے انکول مانتے ہوئے اس نے تیز گھوڑوں کا اپیوک کیا تیز گھوڑوں اور اچھے گھر سواروں کے بل پر شتروں پر اچانک آتمن کرنے کی کشمتہ کو بڑھایا تاکہ شترو آشر چکت ہو جائے دوسری نیتی گھر سواروں سے وہ آس پاس کے کھیتروں کی موسم کی جانکاری لیتا رہتا تھا بھو بھاگ کی جانکاری لیتا رہتا اور موسم کا بھی پتہ چلے تاکہ ید میں آسانی ہو اور ساتھ ان لوگوں کا اپیوکو اس لیے بھی کرتا تھا یا کہنا یہ انوچت نہیں ہوگا کہ موسم کو وہاں اپنی سپلتا کے کارنوں میں ایک بہت مہتپورن انگ مانتا تھا تیسرا اس کی نیتیوں کا تیسرا انگ تھا کہ شیط رت میں جب برف جمی ہو اور ندیاں جو ہیں وہ برف کے روپ میں ٹھوس مارک کا کام کریں تب ندیوں کا اپیوک کیا جائے عرصہ ید کا کال کب ہو تھنڈ کا ہو اور تھنڈ کے کال میں جہاں شطر کمجور رہے گا وہاں یہ لوگ مجبوط رہیں گے کیونکہ یہ لوگ تھنڈ کے عادی تھے تو یہ اس کی تیسری نیتی تھی چوتھا اس نے ترکوں کو بھی شامل کیا اپنی فوج میں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ترک لوگ جو ہیں وہ اچھے گھر سوار ہوتے ہیں ترکی گھوڑے وش میں آج بھی پرسد ہیں اور اس بات کی اس نے اہمیت دیتے ہوئے اس نے قدعی یہ نہیں سوچا کہ ترکی الگ جاتی کے لوگ ہیں الگ کھیتو کے لوگ ہیں تو انہیں اپنے میں سماہت نہ کیا جائے بلکہ اس نے ان کو اپنے میں سماہت کرتے ہیں ان کے کشلتہ کا بھرپور پیوک کیا پانچویں اس کی نیتی جس کا جکر جس کے بارے میں کہا جاتے چکا ہے ہلکے ہتھیار پر زیادہ جور دینا شکاری سنگراہک جو ہوتے تھے پرانے منگول اور پشو چارک وہ تیرندازی میں ماہر تھے ان کشل تیرندازیوں کو چنگیت خان نے سینہ کی ایک ٹکڑی میں شامل کیا اور وہ تیجی سے دوڑتے ہوئے گھوڑے میں تیرندازی کرنے میں کشل تھے اور ایسا کرنے پر فائدہ یہ ہوتا تھا کہ گھڑ سواری کرتے ہوئے تیر چلا کر ان کی فوج کافی آگے بڑھ داتی تھی اگلی نیتی کا حصہ جاتا میں نے بتایا نیفتہ بمباری گھیرہ بندی انتروں کے مہت کی کھوج اور ان کے ابھاؤں میں درگ اور پراشیروں سے اچھادت کلوں میں گھرچنا سمبھو نہیں ہونے کی جانکاری اس سے معلوم تھا کہ اس سمیہ کے جو کلے ہیں اس سمیہ کے جو درگ ہیں ان پر یدی سفلتا پوراک آکرمن کرنا ہے تو جروری ہے کہ ہم گھیرہ بندی کی کلا میں پارنگت ہوں اور اس کے لئے کچھ وشیش ینتروں کا پراؤدھان کیا بمباری کے الگ طریقے ایزاد کیا اور یہ اس کی نیتی کا حصہ تھا ساتھ ہی جاتا میں نے بتایا لائٹ پورٹیبل ایکوپمنٹ بنائیں اپنے انجینئروں کی مدد سے وہ پیانتریوں کی مدد سے اس نے چل اپس کر اپس کر یعنی ہتھیار اور چل مطلب جس وہ موشن میں رہے موبائل میں رہے تاکہ ابھیانوں میں سفلتا پراؤدھ کرتا ہے تو اس پر بھی اس نے جوڑ دیا یہ بھی اس کی سینک نیتی کا یدھ نیتی کا حصہ تھی اور انت میں ایک پرباوشالی رنی نیتی کے تحت کام کرنا تو نیتیاں دیر کے کالین کارن اور تاتکالک کارنوں سفلتا کے کارنوں کی ادھی بات کریں تو نیتیوں کی بہت اہم بھومکہ تھی چنگیج خان کے جیون کی گاتھا کو ہم نے سمجھا کیسے کبیلائی نیترت یا کبیلائی سانسکرتی سامراجک سانسکرت میں بدلتی ہے کیسے ایک چھوٹا سکشتر ایک سامراج کے روپ میں بدلتا ہے اور اس میں چنگیج خان کی بھومکہ اس پورے کال میں یدھ یدھ اور ستت یدھ ہی وہ کرتے رہا اور انتتہ اس کی موت ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اور موت جب ہوتی ہے تو شبھاوک ہے کہ اتحاسکار اس بات کو کا دھین کرنا چاہیں گے جاننا چاہیں گے کیا کہ چنگیج خان میں ایسا کیا تھا جو اس چھوٹے سے کھیتر سے بڑھتے ہوئے اس نے ایک سامراج وشال سامراج کی ستھاپنے کی اور اس میں سفلتہ ملی تو سفلتہ کے کارنوں کو جاننے کے بعد اب ہم چنگیج خان کے بعد کے کال کیور چلیں تھوڑا دیکھیں کہ چنگیج خان کی مرد کے بعد کیا ہوتا ہے منگولیائی نقشہ کیسے بدلتا ہے کس طرح کے بدلہ آتے ہیں ہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ چنگیج خان کی سفلتہ کے کارنوں میں ایک کارن یہ بھی تھا کہ اس کو اس بات پر اٹوٹ وشواس تھا کہ ایشور نے اسے وشو پر شاسن کرنے بھیجا ہے یہ چنگیج خان کا ماننا تھا اس اٹوٹ وشواس نے کہ ایشور کے دوارہ بھیجے جانے کا جو اس کا وشواس تھا اس وشواس نے اسے اور سنبھل دیا اور مجبوطی دی اور درن نشجہ ہی بنا جا وہ جیون بھر منگولوں پر آدھی پتھ اور سامراجی وستار میں لگا رہا چین توران افغانستان پوروی ایران روسی سٹیپیز اور ان بہت سے کھتر اس نے جیتے یدھوں کا سنچالن کیا اس کی موت ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے ونشج بھی یہی نیتی کا انسرن کرتے ہوئے اور سامراجی کا وستار کرتے ہیں چنگیج کے سوپن کو ست کرنے کے لیے سامراجی کا وستاری کرن کا جو کاری چنگیج کھان نے شروع کیا تھا وہ جاری رہتا ہے جیسا میں نے بتایا کہ چین کا جو تیسرا کھتر تھا جسے وہ پورن تا ویجائی پرابنا کر کے واپس چلا جاتا ہے اس پر ویجائی پائی جاتی ہے اس کی ان اپستیتی میں اس کی گیئر اپستیتی میں چنگیج کھان کے بعد کے کارکال کو ہم دو بھاگوں میں مانٹ سکتے ہیں پہلا بارہ سو چھتیس سے بارہ سو بیالیس اور تھا چھے ورش کا کار اور دوسرا بارہ سو پچپن سے تیرہ سو پہلے جب چرن ہے چھتیس سے بیالیس اس میں روس کا سٹیپیس بلڈھار پولینڈ ہنگری اور کیپ یہاں پر اسے سفلتا ملتی ہے منگولوں کو دوسرے چرن میں ایران ایراک چین سیریا چین پر پورن وجہ اور سیریا پر وجہ پائی جاتی پرنام کیا ہوتا ہے کہ اب جا کر منگولیا کی جو یا اس سامراج کی جو سیمائے ہیں وہ اب جا کر اس ستھر ہوتی ہیں ابھی تک تو ستت روپ سے کھیتر بڑھ رہا تھا اور جیسا میں نے آپ کو بتایا پور میں کہ چنگیز کھان نے اپنے پتروں کو جب یہ کھیتر دیئے بانٹے چار پتروں کو تو اس نے سنشت کیا کہ ان کھیتروں کی باہری سیماؤں کا نردھارن ایسا ہو کہ وہ ستت روپ سے اس میں وردی کی گنجائش رہے اور ان کے پتروں نے اس جمہ داری کو بخوبی نبھایا بھی اور سفلتا بھی پائی لیکن انت تہ تیرہ سواتے آتے سیمائے اس تھر ہو گئے یہ ست ہے کہ بارہ سو ساٹھ کے دشک میں پشچم کے سینک ابھیانوں میں کچھ کمیاں تھیں لیکن وینا پشچمی یورپ میسٹر میں منگولوں نے اپنا آدھی پتھ بنایا ہنگری کے سٹیپیش کھیترے سے تھڑا انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اور مصر سے بھی کچھ حد تک وہ پراجت ہوئے لیکن تب تک سامراج بہت وشال ہو چکا تھا اب منگولوں کے لیے یورپ میں ابھیان مہتپور نہیں تھا جتنے ابھیان ہونے تھے جتنی وجہی پتاکہ فہرانی تھی جتنی وشالتہ حاصل کرنی تھی وہ سب تو لے لیا آرجت کر لیا کچھ پراجے بھی جھیلی اب پرنام کیا ہوتا ہے کہ اب یورپ کی اور بڑھنے کا جو ان کا بھیان تھا وہ کچھ تھمس آ گیا اور اتنا مہتپور نہیں رہا یہ اگلے دور کی بات ہے تو پھر مہتپور کیا رہا پریوار کی آنترک راجنیتی میں ہونے والی اتھل پتھل ایک سمیں آیا جب چنگیز خان کے آنے والے ہو ونچ کے لوگوں کے بیچ میں ہی کھیچ تانی مشتی ہے اور سارا دھیان یورپ سے ہٹ کر اب ونچ کی آنترک راجنیتی میں سمٹ جاتا ہے چنگیز خان کے جو چار پتر تھے ان میں سے جوچی اور اگدئی ایک جوٹ ہو جاتے ہیں اور مہان خان کے سامراجی پر نیانتران کرنے کی منشاہ بنا لیتے ہیں یہ دو پتر مل کر ایک پتر جس کا نام تولویت تھا اس کے اترازکاری نے جوچی اور اگدئی کے بیٹوں کو کمزور کر دیا اور اس پرکار گنڈی کے وارث کو لے کر کافی خیشتان ہونے لگتے ہیں جس کا پرنام مانگولیا سامراجی کی مجبوطی پر پڑتا ہی ہے ونش کے اندر ورچسو کی لڑائی میں جہاں دو بھائی ایک طرف ہوتے ہیں دوسرے بھائی کو کمزور کرنے کا پریاس ہوتا ہے اسی دوران چنگیز خان کا جو چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام تولویت تھا اس کا پتر گدی پر بیٹھتا ہے اور بارہ سو پچاس کے دشک میں ایران پر اکرمن کر اپنا ابھیان پارم کرتا ہے مونگے جو تھا وہ بھی اسی کے آدرشوں پر چلتے ہوئے پرتوی کا کیول ایک ادھپتی چنگیز خان سوانے پتر جب شاشوت سوارگ کی شکتی سے سمپورد وش آدھی کو وجہ پرات کرے گا تو اس پشت ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ایسا بیان دیتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آنترک اوہا پو اٹھا پٹک کے باوجود اس کے سبھی پتروں کی منشا تھی کہ چنگیز خان کی کلپنا کو ساکار کیا جائے کونسی کلپنا وشو ویجائی کی کلپنا ایشور کے دوارہ بھیجے جانے کی جو اس کی جو چنگیز خان کی جو بات تھی اس پر ایک طریقے سے سنشت کرنا وشو ویجائی پا کر بارہ سو ساٹھ میں جب تلوئی کے منشا چین میں شانتی بڑھا رہے تھے تب چینی ٹکڑیاں سامراج کے ان کھیتروں میں بھیجی جاتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں آدھی آدھی اسی سمیں مصر کی سینہ سے سامنا ہوتا ہے منگول پراجت ہوتے ہیں تلوئی منشا جو نے جو تلوئی پتر تھا اس کے منشا جو نے چین میں جادہ روچی دکھائی اور پشچیمی بستار کو روک دیا پشچیمی بستار کارتیا ہی ہے کہ یورپ کی اور اب مخاطر ہونا کم کر دیا پراجہ ہونے کے قارن بھی پراجت ہونے کے قارن بھی اور پریوار کے اندر کے جھگڑوں کے مدی نظر بھی ساتھ ساتھ شاید سیما کھیت بہت بڑھ گیا تھا اس لیے بھی انہوں نے پشچیم کی اور اب جانا کم کر دیا روس اور چین کی سیما پر آپسی جھگڑوں میں یہ لوگ لپت ہو گئے اور یورپی ابھیانوں میں روچی لینا بند کر دیا پرنام کیا ہوتا کہ آنترک لڑائیوں سے ہی منگول اب اتنے سفل نہیں رہے ان کی آنترک لڑائیوں سفلتاؤں میں آنے والی سفلتاؤں میں بادھک بنی اس کے معنی یہ کہ منگولین سامراج کے پتن میں ایک مخی کارن ہو جاتا ہے آنترک جھگڑے نہ کیول پشچیم کی اور ہی ان کا بڑھنا رکھتا ہے بلکہ چینی ابھیان میں بھی ششلتہ آ جاتی ہے چین پر اپنی پکڑ بنانے کا جو ان کا پریاث سا بڑھانے کا اس پہ بھی ایک طریقے سے کٹھارا پاتھ ہوتا ہے اور کمی آتی ہے نشکرش یہ کہ چنگیز کھان کے بعد یدیپی ان کے ونشجوں میں پریاث ہوتا ہے کہ سامراجی کا وستار کیا جائے پر آنترک سمسیاؤں کے قارن انہیں اتنی سفلتا نیویل پاتی اپیکشت سفلتا جتنی کی وہ امید کر رہے تھے اور پشچیم کی اور بڑھنے کا پریاث رک جاتا ہے چین پر اپنی پکڑ میں کمزوری آتی ہے تو اس طرح کے بدلاو ہم دیکھتے ہوں اب ہم آتے ہیں ان کے سنگٹھن کی اور تھوڑا ساماجک سینک اور راجنیتک سنگٹھن کا دھانچہ کیسا تھا اس کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے لیکن اب یہاں پر ایک نشکرچ کے روپ میں تھوڑا سا اس کو ہم اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ منگول پرارم میں جیسا میں نے بتایا تھا انیہ یا یاوروں کی طرح ہی شکاری سنگرہک تھے پشچارک تھے سب ہی لوگ ہتھیار بند ہوتے تھے اور سینہ میں بھی رہتے تھے چنگیز خان جو سوائم کشل ویجیتہ تھا وہ سنگٹھن کرتا تو تھا ہی جیسا ہم نے جانا اور وہ جانتا تھا کہ منگولوں کو یعنی سفل ویجیتہ بنانا ہے تو نوین ساماجک سنگٹھن اور سینک اکائیوں میں انہیں بدلنا پڑے گا اور یہی نوین ساماجک سنگٹھن سے تات پر ہے قبیلائی سنسکرطی میں بدلاؤ لانا سینک اکائیوں میں بدلاؤ لانا جو اس نے دشملہ پردھدی کے جریعے لیا جو اس نے قبیلائی نترت میں کمجور کر کے لیا آ دی آ دے کئی جنیاتیوں کا ایک ہی کرن اور سفل ابھیانوں کے فلسروپ چنگیز خان کی سینہ میں ایک نئے سدہ سے آتے ہیں نئے سینک سدہ سے آتے ہیں اور اس پر نوین سینہ سامنے آتی ہے اس کی جو وشال سینہ تھی وہ جاتی سنگٹن بن گئی تھی اس میں اویگر سماد کے لوگ تھے جو کی ترکی مول کے سملیت ہوئے تھے اس کی سینہ میں اس کے پرانے شتر کیرائیڈ کے لوگ بھی تھے اور اس پرکار ہم پاتے ہیں کہ سبھی قبیلائی لوگ اور ودیش سے جو یہاں آکا شرن لیے ہوئے لوگ تھے وہ بھی اس کی فوج میں شامل تھے تو ایک وشال جاتی سنگٹن کے روپ میں ہم ان کی ساماجک سنرچنہ کو دیکھ سکتے ہیں سینک سنرچنہ کو دیکھ سکتے ہیں جن جاتیوں کا پربھاؤ کم ہو قبیلائی سنسکرتی کا پربھاؤ کم ہو قبیلائی نیترت کے پرتی چھکاؤ کم ہو اس کے لیے اس نے جن جاتیوں اور اس کے سموہوں کی پہچان کو بھی ختم کرنے کا ستت پریاز کیا سینہ کا سنگٹن جیسا میں نے بتایا اس میں دشملہ پردتی پر کر کے یہ سنشت کیا کہ ویبن نے جاتی کے لوگ ان دس سینکوں میں شامل ہو جو ایک یونٹ کہلاتی تھی ویبن نے جاتی کے لوگ ان سو سینکوں میں شامل ہو جو ایک یونٹ کہلاتا تھا کل قبیلہ سینک دشملہ پردتی میں سب بانٹے گا اور اس ورثہ میں سینہ کو دس سو ہجار اور دس ہجار کی قائعوں میں بانٹ دیا جاتی گت آدھار پر نہیں ان ٹکڑیوں کا نترت بھی الگ جاتی کے لوگ کو دیا گیا دوسرے شبدوں میں جاتی کوئی مدہ ہی نہیں رہا کسی کو نترت دینے کا کسی ٹکڑی کا بلکہ سینی کوشل کو مکھ مدہ مانتے ہوئے مکھ آدھار مانتے ہوئے نترت کی جمع داری چنگیز خان کے کال میں فوجیوں کو دی جاتی تھی کل اور قبیلے کے سدسیوں کا سنگتھن ایک میں ہی تھا تو چاہے کل کی بات کریں یا قبیلے کی بات کریں سینی فوج کی بات کریں سب ایک جد دکھائی دے رہ تھے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ودرو کی جو سمبھاؤنہ تھی وہ پور میں جو تھی وہ کم ہو گئی اسی تار تم میں نوین سینہ ایکائی کے گھن کا جو میں نے جکر کیا ہے وہ پرانی سینی پدھتی سے ہٹ کر تھا سب سجدسیوں کو تومن کا حصہ بنایا آپ کو یاد ہوگا تومن کیا ہے سب سے بڑی سینی کے کائی جس میں دس ہجار سینی ہوتے تھے اور سب ہی ویکتیوں کو ماننے کے لئے ویوش کیا دنڈ دیا جاتا تھا یہاں تک کہ انمتی کے بنا باہر جا بھی نہیں جاتا تھا اور پکڑی سجا تھی تو آپ دیکھ سکتا ہیں کہ سینی سانسکرط میں کس پکار اس نے کبیلائی پرمپراؤں سے ہٹ کر ایک سخت انشاثن کی پرکریہ لاغو کرنے کا پریاس کیا اور یہ ہی اس کی سپلتا کا کارن منا چنگیج خان نے سٹیپی اس کشتر کی جو پرانی ساماج کی ویوستہ تھی اس میں بھی صدھار کیا ویبن نے بنشو کا ایک کرن کیا اور یہ ایک کرن کے لیے اس نے جو سینی دھانچہ اپنایا وہ کافی حد تک بدروہ حتم بھاون کو کم جور کرنے میں سہایق ہوئی یہ وہی کال ہے جدی میں آپ کو بتاؤں تو بھارت میں بھی سلطنت کال میں کچھ ایسا ہی نیا پریغ ہو رہا تھا جب سینک ستہ کو مجبوط کرنے کے لیے جو قبلائی سنسکرت تھی انہیں توڑا جا رہا تھا سینک وں کا ورگی کرن بھی کچھ اس طریقے سے ہو رہا تھا جیسا کہ اور ان کا تلناتما کدھیان بڑا روچکر ہوگا ایک نویان نام کی نوین سینک ٹکڑی کو بھی اس نے تیار کیا اپنے پتروں جوچی اگدوئی تلتائی اور تولیے کے بیچ میں اس نے بانٹا ان کے ادھین کیا اور نویان جو ہے وہ پرمکھ ویقتی ہوتے تھے اور ان کا خاص کو اس طریقے سے تیار کیا گیا تھا سب سے بڑی سینک اکائی کہ اس کے مکھیا چنگیز خان کے پتر تھے اور پتر کے انتر گت یہ نویان کی نیوکتی ہوتی تھی جو بڑے خاص روپ سے تیار کیا جاتے تھے ان کا وشیش روپ سے چین ہوتا تھا جن کے چین چنگیز نے سممانیت کیا اور جیسا میں نے بتایا اس نے آڈا یعنی بڑا بھائی کہا کچھ وقتیوں کو سیوکوں کے روپ میں بھی رکھا اور اس نوین سینک ورگی کرن کے پہلے کے سرداروں کو وشیش شادی کار جو تھے سب چھین لیا سرداروں سے تات پر کیا کبیلائی مکھیا جو کسی طرح کی وشیش شدہ پور میں ارجت کیے ہوئے تھے اور اس کے بل پر وہ اپنی جنجاتی پر پر بنایا رکھتے تھے ان کے ان پر بھائی کو کم کرنے کے لیے چنگیز خان نے کافی بدلاؤ کیا ان کے ادھکاری چھین لیا اور فلطور کیا کبیلائی سنسکرطی کھیتری سنسکرطی جنجاتی سنسکرطی اس سے اوپر اٹھ وہ پوری طرح چنگیز خان کے پر سمر پتھ ہو اور یہ چنگیز خان کی سفلتا کا ایک بہت بڑا کارن بنتا ہوں اگلے بندو پر ہم آتے ہیں اُلُس اُلُس کیا ہے اُلُس شبد کسی ایک نشجد بھو بھاگ کا پرتیق نہیں ہے میں نے آپ کو پور میں بتایا اس نے چار اُلُس بنائے اور ہر ایک کا نترت اپنے ایک ایک پتر کو دے دیا چنگیز خان کی جو سمراج سیما تھی وہ باہری سیما اُلُس نے نردھاریت نہیں کی تھی تو ایسے چار کشیتروں کو ہم اُلُس کہتے ہیں ان کی بھاشا میں اُلُس کہا گیا تھا اور باہری کشیتروں کی سیما نردھاریت نہ کرنے کے پیچھے چنگیز خان کا اُدیش یہ تھا کہ پتروں کو سپشٹ کر دینا کہ ابھی ادھک ادھک سے ادھک اور ویجے پانے کی آوش کتا ہے باہری کشیتروں کی اور وہ ایسا چاہتا تھا اور اس نے بات کے لیے اپنے پتروں کو ویوش بھی کیا تھا تو اس کارت کیا ہوا اُلُس کارت ہوا دورست سیما جس کا نردھارن نہ ہوا ہو اس نے اپنے بڑے پتر جوچی کو روس کا سٹیپی کھیتر دیا تو جو سودور پسٹم تک فیلا تھا چھتیس بیالیس میں جوچی کے پتر واتو نے روس پولین آسٹیا ہنگری پراکرمن کیا اور اس کا دوسرا پتر چکتائی کو توران کھیتر ملا چکتائی نے پسٹم کی اور بڑھتے ہوئے سیماؤں کا وستار کیا تو یہ دورست کھیتروں کا وستار علوس شبد کے ماتح آتا ہے اب رہی اس کے تیسرے پتر کی بات جس کا نام اگدئی تھا اسے مہا خان کی اپادی ملی کارا کورم میں راجدھانی بنائی اور یہ وہ کارا کورم نہیں ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جس کا سمبند بھارت سے یہ کارا کورم الگ شیط ہے اس نے 1227 سے 1241 تک شاہسن کیا اور اپنے سب سے چھوٹے پتر تلے کو منگولیا کی پیترک بھومی دیا تو منگولیا کی جو پیترک بھومی تھی چنگیز خان نے اپنے سب سے چھوٹے پتر کو دیو اب یہ تو ہو گیا الوس کا ویبھاجن چار بیٹوں میں اس کا ویبھاجن اب ان کو ایک جوٹ رکھنے کے لئے اس نے کیا کیا یہ سنیشت کیا کہ چاروں الگ الگ الوس کے مکھیا بنے رہے تاکہ سامراج سچار روپ سے چلے انہیں ہر راج کمار کو سینی ٹکڑی کا مکھیا بنا دیا اور یہ جو ٹکڑیاں تھی یہ الوسوں میں رہتی تھی اسی کے ماتحت رہتی تھی تو یہ جاننے کے بعد کی الوس بھوگلک خطر ہے جس کی باہری سیمائیں اسیمت ہیں اور جنہیں اس نے چنگیز خان نے اپنے چار پتروں کے بیچ میں بانٹ دیا لیکن یہ بھی سپشٹ کر دیا کہ ان میں ایک جٹہ بنی رہے ان کے راج کماروں کا کیا ہوا پتر کے پتروں کا کیا ہوا وہ لوگ کسی طرح کا ودرو نہ کریں یا اسطوش نہ رہیں تو اس لیے راج کماروں کو سینی ٹکڑی دی گئی اس سینی ٹکڑی کو تاما کہا گیا ان کی بھاشا میں تاما اور یہ سینی ٹکڑیاں تھی یہ اسی اصول اُلوسوں میں رہتی تھی تو اس پر راج کمار بھی سنتشت کر دیے گا اس کے ساتھی ساتھ ایسا کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ راج کمار بھی سینی کلا میں پارنگت ہوتے چلے گا ید کی واسطوکتہ اور ید کے ماحول سے واقف ہوتے چلے گا رہی بات چنگیش خان کے دور درشتہ کی ویسو ہم نے بہت سو دہارن دیکھ لئے کہ کتنا دور درشی تھا کتنی دور کی سوچتا تھا اس نے ایک اور بہت بڑا کام کیا بہت سوچ سمج کر اور وہ اس کے اس سوچ کا پریچائک ہے کہ وہ کتنا کشل تھا سرداروں کا ایک پریشت بنایا یہ سردار کون تھے وہی قبیلائی مکھیا قبیلائی مکھیاں کو سنتشت کرنے کے لئے یا انہیں اپنے ساتھ بنایا رکھنے کے لئے ہاں میں ہاں ملانے کے لئے ویوش کرنے کے لئے اس نے ایک پریشت بنائی جسے میں نے پور میں بتایا آپ کو قرل تائی کہا گیا ویسے قرل تائی کہا ستے پور میں بھی تھا لیکن اس کو وہ طاقت دی اس کو وہ ٹیت جسے ہم کہتے ہیں وہ چنگیز خان نے دی اور نترت کو محسوس کرا کبیلائی نترت کو کیا سنسطہ واسطوں میں سبھی منگولیائی کبیلاؤں کی سروچ سنسطہ ہے جس کے آپ ایک سدس ہیں اس کا گھٹن اس لیے کیا گیا تا کہ راج کے کاریوں میں سبھی سدس کی بھاگی داری پر لکشت ہو ساہمتی پر لکشت ہو اور کوئی کبیلائی سردار ساہمتی سے مکر جانے کی ستی میں نہ ہو سارے جتنے مہتپور کارے ہوتے تھے سامراج سے سمبندت اس میں قرول تائی کی ساہمتی لی جاتی تھی اور ساہمتی لیتے ہوئے یہ جو نترتو ہے اس نترتو کو باد کر دیا جاتا تھا کہ وہ ابھیان کے معاملے میں لوٹ کے معاملے میں چراغ کے معاملے میں اور اس کے ساتھ اترادکار کے معاملے میں کسی طرح کا اساہیوگ نہ کریں اور ساردینک روپ سے ستہ کے پکش میں کھڑے ہوئے یہ قرل تائی کو مجبوط دینے کا کار چنگیز خان کی دور درشتہ کا ایک ادارن شرنکھلا میں پرشاسن کو لے کر بھی اس نے کچھ نیرنہ لیے جسے ہم ناغرک پرشاسک کی شرنی ملا سکتے ہیں اس نے جو ویبھن نگر تھے ویبھن راج تھے وہاں پر پرشاسکوں کی نیوکت کی پرمپرہ پرارم بکی اور ایک ادھکاریوں کا ورگ سامنے لائیا جو کبیلائی جن جاتی سانسکرطی سے ہٹ کر تھا اتنا ہی نہیں ان ادھکاریوں کا وہ ستھانانترن بھی کرتا رہتا تھا ادھارن کے لیے چینی سچیووں کو ایران بھیجا ایرانی سچیووں کو چین بھیجا تو اس پرکار اس کال میاد سے 800 1000 ورش پور اس ستھانانترن کی پرکریہ کو املی جامہ پہنانا اور ستھانانترن کی پرکریہ کے فائدے جانتے ہوئے اس کا سمجھت اپیوک کرنا یہ چنگیش خان ہی سمجھ پایا یہ سبھی پرشاسک جو تھے یہ اپنے سوامیوں کے لیے کرے کتر کرتے تھے جس کا میں جانے پہلے کرکیہ ہے اور ایسا کرتے ہوئے اس کے بڑے وشواس پاتر ہوتے تھے کچھ لوگ تو بڑے پربھاو شالی ہو جاتے تھے جن کا جن کا جن کافی تھا ادھارن کے لیے چینی منتری کی بات کریں جس کا ایک نام ہے لو چرسائی اس کے پربھاو کے کارن اوگو دئی نے بارہ سو تیس میں لوٹ کی جو ورط تھی اس میں تھوڑا بدلاؤ کیا لوٹ کی جو دھن کا جو ویبھاجن تھا اس میں بدلاؤ کیا چینی ادھکاری کے سجھاؤ پر ایرانی وزیر رشیود دین اس سے پراباویت ہو کر گزن خان نے منگولوں سے کرشکوں کو پیڑت کرنے کے ستھان پر رکشا کی بات کی یہ کچھ ایتے ادھاہرن ہے جو بات کو ثابت کرنے کا پریاض کر رہے ہیں کہ کس پرکار جیسے نوین آفیجات سینک ورگ کا ادھے ہوا اسی پرکار ایک نوین ناغرک پرشاست ادھکاری ورگ کا بھی ادھا ہوتا اور یہ ورگ جو ہے پوری طرح سے کینڈری ستھا کو سمرپت ہوتے ہوئے ان کا وشپاس پاتر ہوتے ہوئے اتنے مہتپون اہدے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے راجاؤں کو سجھاؤ دینے کی شمتہ بھی رکھتے تھے اور ایسے ادھاہرن ہیں کہ